الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّوَاتِ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخر رَضِيَ اللَّهَانُ وَلَدُوْاً وَقَالَ عَيْدًا فِي مَقَامٍ آخر فَسَيَ جَنَّدُ هَلْأَتْقَى صدقتا يا رب العالمين برکت کے لئے محبت کے ساتھ برودِ سلام پہنے صلاة والسلام علی کا یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسْقَابِكَ یا سیدیا رحمت للعالمين انتہائی زتنگی لائک سٹیج کی زینت علماء اکرام بانیانِ محفل منتظمین نقیبِ محفل حاجی محمد بشارت علی جرستہ سامین ازی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ ایک مطبع پھر ہر سال کی طرح ہمیں آقے کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نسبت اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پر جمع کیا دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہماری سادری کو قبول احمد اللہ تعالیٰ دو آزار سترہ میں اللہ رب العزق نے منصبِ تدریس پر فائد کر دیا تھا اور تین سال سے الحمدللہ میں درسِ نظامی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ اور میرے شاگیر کا الحمدللہ درسِ نظامی وہ بھی پڑھا رہے ہیں اس سال سے تعلیم کے انسان جب تک زندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالبِ اللہ میں بن کر رہو تو اسے میں آفیت ہے کہ ماں کی گوھر صلاحات تک علم حاصل کر دیروہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن رب نے عزتوں کے ایک اور منصب پر فائد کیا کہ جسے رب کے پاک نبی کے دین کو پڑھا اب اس کو پڑھانے کے بھی اللہ نے تو حقیقتہ فرما دیا سامنے دکھاتے جیسا بھی کالک کے سٹیل پر بھی میں نے آپ احباب کی توجہ ایک نکتہ کی طرح مرکوز کروائی تھی کہ ہم نے اپنے اسلاف کو نہیں چھوڑنا ہمارا یہ دس مرہم کا جلسہ بھی اسی کڑی میں سے ایک کڑی ہے آپ جانتے ہیں جو پڑھانے احباب ہیں کہ یہ جلسہ علی پر مین مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا اور وہ جلسہ بڑھائے ہوں تاہیت جلسہ ہوا کرتا تھا لیکن جب نظریات بدل جائیں جب بندہ اپنے اسلاف کے رستے سے ہٹ جائے تو پھر جو اصلی اور نسلی ہوا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے الگ راہ تعبیر کر لیا کرتے ہیں اسی کڑی کے سلسلے میں ہم چند سالوں سے یہ جلسہ علاق کر رہے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ اصلی اور نسلی سنی ہیں اور اللہ نے چاہا تو اسی حقیقتے پر اللہ ہمیں موت نصیب کرے گا سامنے ذکر مجھ سے پہلے حضرت کا تعرف تو نہیں ہے آپ احباب کو امام آئے مقام کا دیا و درس دے رہی تھے رقیقت بھی یہی ہے کہ پیر محمد اجمر رضا قادری صاحبی خاندان انہیں آلِ بیعت کی اصل قربانیاں اور ان کی زندگی کا انداز ہمیں بتا رہے تھے کڑوں رون پہ لگا کر ہم محفل کرتے ہیں لاکھوں رون پہ ہم ناتخانوں کو دیتے ہیں اگر اس محفل کے اندر جہاں پر لاکھوں کڑوں رون پہ خرچ ہوئے ہوں وہاں پر بندہ ایک سبق نماز بھی نہ لے کر جائے بندہ نمازی بھی نہ پہن سکے تو وہ کروڑوں لاکھوں ضائع ہو لیکن نہیں ہے یقیناً ضائع ہو لیکن ہے ہمارا آلِ سنت و جماعت کے نزدیک اور یہ آلِ حضرت امامِ آلِ سنت کا نام آلِ سنت نہیں ہے یہ بھی لوگوں کے انتنا ہے کہ نہیں پر مانی آگیا کہ شاید امامِ آلِ سنت کی فکر کو پناہنے والا سنگی ہے آلِ سنت و جماعت کا جو ٹائٹل جو لکب ہے وہ آلِ حضرت سے نہیں ہے یہ امامِ آزم ابو حریفہ سے نہیں سکتا ہے اور یہ نسبت سیدنا صدیقِ اکبر کے ساتھ ہے اور یہ سرکار علیہ السلام کی جماعتِ صحابہ کے ساتھ اس کی مطلب ہے آلِ سنت اللہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے طریقے پر چلے ہیں آلِ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ احسان ہے کہ جو فکر صحابہ کی فکر تھی جو فکر حضرت امامِ آزم ابو حریفہ کی فکر تھی وہ جو فکر تب رہی تھی راخضیت کی صورت میں نازدیت کی صورت میں خارجیت کی صورت میں خارجیت کی صورت میں آلِ حضرت عظیم المرتبت نے اس دور کے اندر اس طبیعی فکر کو پسے پڑتا چلی جانے والی اس فکر کو دوبارہ زندہ کر کے یہ بتا دیا نہ 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 ہم چکنے والے ہیں نہ ہم بکنے والے ہیں ہم اصلی آلِ سنت کا جماعت ہیں ہم آلِ بیعت کی محبت کا بھی دم بڑھتے ہیں اور صحابہ کی محبت کا بھی دم بڑھتے ہیں یہ آلِ حضرت کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس طبیعی فکر کو آلِ حضرت نے دوبارہ سے دیتا ہے وہاں میں بھی یہ چاہیے کہ اپنے اصلح طریقے گنا چھوڑیں یہ جو اب آپ آگے پیچھے بکھر کر بیٹھے ہیں انگریب ہمارے مہمان حضرات تشریف لانے والے ہیں کیونکہ ترلائی میں ڈائٹر صاحب تشریف لانے چکے ہیں وہاں پر ان کا بیان ہے وہاں سے بیان کرتے ہی وہ یہاں پر ہمارے پاس آ جائیں گے تو ساڑھے پارہ ہو جائے فکس ان کا انشاءاللہ بیان یہاں پر شروع ہو جائے گا وہاں طرح ان کا بیان ہو رہا ہے تو تمام یہاں باپ جو پکر کر بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں میں پھر کہے گا رونگ دوبالہ ہو سکے سامینہ ذکرات جیسا کہ سیدی آلہ حضرت یہ جنہوں نے بات سن کر لگتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو امام علی مقام کا فیض عطا فرمائے سنت و جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ الحمدللہ ازوجل ہم جب ذکرے سیابہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں اور جب ذکرے آلہ بات کرتے ہیں اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ابھی مجھ سے پہلے ایک بھائی منقبت پاڑ رہے تھے شاید آپ کی توجہ نہ ہو وہ منقبت کس ہستی کی پاڑ رہے تھے آپ کی توجہ نہیں تھی وہ آلمین کی ماں مومنین کی نہیں آلمین کی ماں اور یہ کس کی آلمین کی ماں اور آلم کس کو کہتے ہیں آلم کے اندر جنتیں بھی شامل ہیں سات آسمان بھی شامل ہیں سات زمینیں بھی شامل ہیں اس سے تمام آلمین کہا جاتا ہے جیسے رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لئے جو آلمین کا رب ہے اپنے نبی کی بڑیہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس آلمین کی ماں کون ہے آلمین کا رب اللہ آلمین کے لئے رحمت محمد مصطفی آلمین کی ماں کا نام سیدہ آمِنہ ہے میرے نبی کی ماں آلمین کی ماں ہے اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ اس اسٹیج کے اوپر جو جددہ آلِ بیعت ہے کون جی؟ جددہ آلِ بیعت بلکہ جددہ آلِ بیعت آلِ بیعت کی داتی جان اور آلِ بیعت کی جددہ امہ حضرت آمنہ کی منقبت پڑی اللہ اسٹیج کو سلامت رکھیں ہم آلِ بیعت ہم رکھتے ہیں حضرت علی کو ہم آلِ بیعت سمجھتے ہیں امامِ حضرتِ فاطمہ کو آلِ بیعت سمجھتے ہیں حضرتِ فاطمہ کو آلِ بیعت سمجھتے ہیں آلِ بیعت کا یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں آلِ بیعت ہے آپ سارے شیانے بیٹھے ہیں میں آپ یہ بھی توجہ مرکوز کروا دوں کیونکہ آج کر ناصفیت اور عابضیت بہت پھیل چکی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہمیں یہ آلِ بیعت ہے آلِ بیعت کون ہے نہیں قرآنِ مجید اندر اللہ رب کی فطرز نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِعِبَانِ قُمُرْ بِسَاحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُنْ تَحِيرَ یہ فطرطن بھی یہ قادہ ہے شرعان بھی یہ قادہ ہے نسل ماں سے نہیں چلتی کس سے چلتی ہے باپ سے بور یہ کس سے چلتی ہے باپ سے باپ سید ہو ماں امیہ بھی ہو تو آنے والی نسل کو سید لا جاتا ہے باپ راجپوت ہو ماں سید زادی ہو آنے والی نسل سید نہیں ہوتی وہ راجپوت کلاتی ہے سمجھ لگی؟ کیوں؟ کیونکہ نسل باپ سے چلتی ہے کوئی چودری ہو چودری کی شادی راجپوتن سے ہو جائے تو آنے والی نسل چودری کلاتی کی راجانی کہیں گے کیونکہ باپ چودری ہے تو نسل بھی چودری ہو جائے آلِ بیعت کس کو کہا جاتا ہے؟ آلِ بیعت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے یعنی نبی کی گھر والے نبی کی نسل نبی کی آلِ بیعت ہے اب نبی کو اللہ نے چار بیٹے دیئے تین بیٹے کتنے بیٹے دیئے؟ تین بیٹے تینوں بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے اب یہ جو آلِ بیعت ہے یہ تو حضور کی اولاد نہیں ہے حضور کے بیٹوں کی اولاد تو نہیں ہے میں آپ کو پرشان نہیں کر رہا میں آپ کو بڑی پیارے نفتے کی طرف آپ بھی توجہ عمر کو چڑا پرشان نہ ہوا کہیں گے پتہ نہیں یہ گیا یہ آلِ بیعت کو آلِ بیعت سے قاری کریں تو جو رکھیں گے مزہ آئے گا نصر تو بیٹے سے چلتی ہے یہ بیٹی سے آلِ بیعت یہ کیا معاملہ دارہ کی قد جو آئیت نازل ہوگی اے معقوب ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی آلِ بیعت کو ایسا پاک کر دیں کہ ان پر اسلام کی چیز نہ رہے پھلکل سترا کر دیں یہ آئیت مقدسہ جو نازل ہوگی اس سے پہلے سات آئیتیں میرے نبی کی پاپ بی بیوں کے بارے میں نازل ہوگی اللہ رکھو نہیں چاہتے ہیں نبی کی گھار والوں کو نبی کی ازواج کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اے نبی کی بی بیوں اپنی نظروں کو نیچہ کرو پڑتے میں رہا کرو سارے حقامات نازل کرنے کے بعد جب پاپ نبی کی پاپ بی بیوں کے لئے اللہ رکھو لیزت نے یہ سات آئیتیں نازل کی اگلی آیت میں اللہ نے خوش گھبری بھی تھی اے نبی کی بی بیو پرشان نہیں ہونا ہم نے یہ جو تمہیں طریقہ سکھایا ہم نے یہ جو تمہیں رہنے کا انداز سکھایا میں یہ چاہتے ہیں جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے جو میرے نبی کے بستر پر سوئے جو میرے نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے نام کے ساتھ اس کی ن buscando کے ساتھ اس کے بطن کے ساتھ اس کے کپڑے کے الساتھ ہے اس کے بل کے اندر اس کی آنکھ کے اندر اس کے ناکھ کے اندر جسم کے کسی حصہ کے اندر لیس نام کی چیز و باقی نہ رہےơ بالاکل پات اتار میں یہ نبی کی بی بیویوں کے لیائے نازی ہوگی کیونکہ میاں بی بی کے ملاب سے نسل پیدا ہوتی ہے اس نسل کو علی بیت کا آجاتا ہے سمجھ لگی یہ نبی کی بی بیوں کے لیائے آجاتا ہے اب نبی بھی کو یہاں میں نبی تو نہیں چاہتی نبی بھی وہ نبی تھا کہ جس کے بالے میں اللہ حضرت کہتے ہیں مالکے کو نین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات ہیں میرے نبی تو کامروں کو بھی نماز دیتے میرے نبی اپنے در پہ آنے والے کو کھالی نہیں موڑتے تھے میرے نبی نے کہا علی تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہیں تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہیں تُو نے میرے پہ بڑے احسان کیے اور میں رحمت اللہ الامین ہوں کسی کا احسان میں رہنے نہیں دیتا جو مجھ پہ احسان کرتا ہے میں دنیا کے اوپر اس کے احسان کا بدلہ دے دیتا ہوں ساری دنیا کی نسل اس کے بیٹو سے چلے گی علی میرا کوئی رب نے بیٹا زندہ نہیں رکھا تین بیٹے عطا کیے کافنوں کا مو پن کرنے کے لیے وہ پچپن میں لے لیے اب میری بیٹی فاطمہ ہے جو میں نے تیرے نکاح میں دے دی میرا بیٹا تُو پن کر رہا اور اپنی لخت جگر تیرے نکاح میں دے دی ساری دنیا کی نسل بیٹو سے چلے گی مجھ محمد عربی کی نسل بیٹی سے چلے گی ساری دنیا کی نسل بیٹے سے محمد عربی کی نسل بیٹی سے چلے گی یہ فاصلہ مستقرہ ہے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی میں اس کا صحیح معنی بیان کر رہا ہوں بخاری کی روشنی میں جب آیت مقدسہ نازل ہوئی نبی کی بیویوں کے لیے خوش خبری آگئی ہم تمہیں ایسا پاک کریں گے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے تمہارے جسم کے ساتھ تمہارے بطن کے ساتھ گندگی نام کی چیز نہیں رہے گی نامت اللہ علیہ مین نبی نے اپنی کملی کو کھول لیا اپنی چادر کو کھول لیا کہا علی در آ جاؤ کہا علی در آ جاؤ میری بیٹی فاطمہ تو بھی آ جاؤ کہاں میرے نماز حسن حسین تم بھی آ جاؤ میرے نبی نے ان کو کملی کے اندر لیا فرمایا اللہمہ ہاں اولائے آلِ بیٹی اے مولا جس طرح میری بیویوں کو پاک کیا ہے جس طرح میری ازواج کو پاک کیا ہے اے اللہ میں علی کو بھی اپنے آلِ بیٹ میں شامل کرتا ہوں میں فاطمہ کو بھی آلِ بیٹ میں شامل کرتا ہوں میں حسن حسین کو بھی آلِ بیٹ میں شامل کرتا ہوں اللہمہ ہاں اولائے آلِ بیٹی اے مولا یہ بھی میری آلِ بیٹین کو بھی پاک کر دیں ان کی پاکی کاک اتائے پاک کرتا ہے بیان آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آلِ جہد تو اصل میں یہ آیت نبی کے گھر والوں کے لیے تھی میرے نبی کا یہ کرم ہے کہ علی کو بھی اپنے گھر والوں میں شامل کر لیے سمجھ لگی اس بات کی اب اس سیدہ حضرتِ آمنا رضی اللہ عنہ جو میرے نبی کی بھی ماں ہیں اور آلِ بیعت کی جدہ ہیں آلِ بیعت کی تاتی ہیں ان کی منقبت پڑی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو جہاں پہ آلِ بیعت کا تذکرہ آئے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آلِ بیعت عدرت علی کا نام ہے آلِ بیعت جناب عصروں سیند کا نام ہے آلِ بیعت عدرت فاطمہ کا نام ہے یا ان کی نسل کا نام ہے آلِ بیعت میرے نبی کی ازواج کا نام ہے آلِ بیعت کے اندر نبی کی پیویاں بھی شامل ہیں آلِ بیعت کے اندر میرے نبی کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ کی نسل کی شخص یہ اعلی بیعت کا چلی رہا ہے اعلی بیعت پاق سے گستاقیاں بھی پاقیاں لامت اللہ علیکم دشمنانہ آلی بیعت کہ اعلی بیعت پاق سے گستاقیاں بھی پاقیاں اس کا یہ معنی نہیں کہ جو صحر و عزید کو میر المومنین کہے اعلی حضرت نے اسے کہا کہ تم اعلی بیعت پاق سے دشمنیاں کرتے ہو وہ تو دشمنی کرتے ہیں ویزید کو امیر المومنین کہہ کے دشمنی کر رہے ہیں آلِ بیت سے ان پر بھی تو رب کے رسول کی لعنت ہے لیکن جو حضرتِ امہ آئشہ کو معاذ اللہ افت کی تومت لگا کر گستاقی کرے اس یزیدی کے لیے اس شیعہ مذہب کے پرچار کرنے والے کے لیے بھی لعنت اللہ ہے اللہ کی لعنت ہے اور میرا آج کا پیغامت رضا سے دے دیا میں بھی آپ کو پیغام دوں اوہ سر دوستہ بابا آپ میں سے ایسے ہیں جن کا تعلق یا تو تجار�یلیاز کے ساتھ یا تو علی مہیٰ�یلیاز کے ساتھ کے پچھپن میں پڑے ہیں یا پڑوز کے لیے آس کے ساتھ انہیں یزیدی طولے کے ساتھ ہیں تش пишوں کے ساتھ ہیں مجھ سے لاہر کے اندر ہا میں جس جگہ پہ میرا مسجد ہے وہ ایریاغی شیعوں کا گھار ہے بارٹی گیٹ کے اندر میرا مسجد ہے اور وہ ایریاغی شیعوں کا گھار ہے اس قدر پلید شیع ہیں تجار کیلئے آس کے ساتھ یا تو ایزمیلی آس کے ساتھ کے پچھپن میں پڑھے ہیں یا پڑھو اس کیلئے آس کے ساتھ انہیں یزیدی ٹولے کے ساتھ ہیں اشیوں کے ساتھ ہیں مجھ سے لاہور کے اندر میں جس جگہ پہ میری مسجد ہے وہ ایریا ہی شیعوں کا گھاڑ ہے باٹی گیٹ کے اندر میری مسجد ہے لاہور کے اور وہ ایریا ہی شیعوں کا گھاڑ اس قدر پلید شیع ہیں داس دن ہم سامنے کمرے کے اندر مسجد کے اندر رہتے ہیں باہر میں نکل سکتے ہیں کبھی اس گلی سے کوڑا آ رہا ہے کبھی اس گلی سے کوڑا آ رہا ہے وہاں پر یہ علاقہ ہے شیعوں کا گاڑ ہے اللہ رب العزت نے جب تک یہاں سانسیں دیں ہیں لاکھ مخالفت ہوتی رہے انشاءاللہ اس زبان سے حق کی نکلتا رہے گا اب وہاں پر اس قطر گستاف شیعے ہیں لیکن بھی حمد اللہ تعالیٰ کوئی شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کبھی مولوی کا حاطث شیعے کے ہاتھ میں آیا ہو کوئی شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر کے پانی کا قطرہ بھی سرالک سے نیچے اترا ہو پڑوس میں آج بات شیعے ہیں اب اس کی فضہ جاگے وہاں پر لوگ بہت سوال کرتے ہیں حضرت صاحب مولوی صاحب یہ شیعے کے ساتھ اٹھنا بیٹنا کیوں جائز نہیں اس کا کھانا کیوں جائز نہیں یہ کیوں پلید ہیں آپ رہتے ہیں کتے کا جھوٹا پاک ہے اور شیعے کا جھوٹا پاک نہیں ہو سکتا اب مزے کی بات سنیے اس سے بڑی پیاری بات کیا آدھ آگئی یہ جو بات ہے کتے کا جھوٹا پاک ہو سکتا شیعے کا جھوٹا پاک نہیں ہو سکتا یہ بات میں نے مولوی بن کر نہیں سکھی مشارہ صاحب مولوی بن کر نے مجھے بارہ سال ہو چکی ہے سپیڈ کے اندر بارہ سال میں نے یہ بات نہ پڑھی ہے نہ سیکھی ہے کتے کا جھوٹا پاک ہے شیعے کا جھوٹا پاک نہیں ہے مان کو کڑوڑو 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 رحمت کو کا نظر فرمائے اس کی قبر پر یہ بات میں نے اپنی ماں سے سیکھی میری والدہ یہ پتہ یہاں کرتی تھی کتے کا جھوٹا پاک ہو سکتا ہے شیئے کا نہیں میں کہتا تھا ہم نے یہ کون کہتا ہے کہتے تھے مارے پڑے کہتے ہیں میری ماں کہتے تھے اور آپ نے بھی یہی سنا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ گیا یہ بات جو بزرگو کہتے تھے ویسے بھی اثر موسیٰ کا کول ہے جب مجھے کوئی مسئلہ پرانی بات سامنے آئے بزرگوں کے بات جاتا تھا بزرگ جواب دے لیا کرتے تھے تو بزرگوں کے بات بیٹھتے ہیں بڑی پیاری باتیں چندے ہیں بات بیٹھا گنے اللہ کرے وہ دور واپس لوٹا ہے جب بزرگوں کے مارے چرفائی پر بیٹھتے تھے آس پاس ان کے علاوہ جن کے پچے پوتے بیٹھتے تھے بزرگ اپنی زندگی کی آگ بیٹھیاں سنایا کرتے تھے وہ پوتے وہ بچے وہ بچیاں بیٹھ کر ان بزرگوں سے استفادہ کیا کرتے تھے لیکن آج کا یہ خطرناک دور ہے کہ چار پائی کے اوپر دس بینگ پائی بیٹھے ہوں گے دس اپنا اپنا موبائل لے کر کونے کونے میں بیٹھے ہوں گے موبائل آ چکا ہے ہم بکھر چکے ہیں ہم جدا ہو چکے ہیں اللہ کرے یہ نحصت ہے موبائل ایک مربع پھر سے اٹھ جائے ہم بزرگوں سے استفادہ لینے والے بندے اب اس بات کے پیچھے اپنی خطیاں سنیے جدا توجہ میری طرح رکھئے جو بزرگ آ رہے ہیں جو آتے ہیں ان کو آنے دیں آپ میری طرح توجہ رکھیں بندے نے سوال کیا جی شیعوں کے پاس کیوں انہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے جواب سنیے آج میری جو ریسپیکٹ آکھ آباب کر رہے ہیں جو میں اسٹیر پر کھڑا کر دیان کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے سرکار کی نسبت میں نے حضور کا علم پڑھا اس علم کی وجہ سے اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہاں پر کھڑا کر دی یہ نسبت سرکار کا سبت ہے ورنہ کل کو ہم بھی آپ کی طرح نیچے بیٹھتے تھے سرکار کا علم پڑھا نسبت حضور کے دین سے ہوئی یہاں آج آپ کو سنا رہے ہیں نسبت بڑی چیز ہے اب میں اس طرح نہیں جانا چاہتا نسبت بڑی چیز ہے اب دیکھیں میری کسی ریسپیکٹ ہے اب آپ کے سامنے یہاں ہی پر کھڑا ہو کر میں تارک میں ہم ساپے کھڑا کر لیتا ہوں فرید پر ٹی سا کو کھڑا کر لیتا ہوں یا انتظامیہ میں سے کسی کو کھڑا کر لیتا ہوں میں ان کی ماں کو ماں صلی اللہ ماں صلی اللہ نہ کرے یہ بھی کی طعمت لگا دوں یہ یہاں سے میرا گلا پکڑیں گے یہ نہیں دیکھیں گے یہ مولوی ہے اس کے چیرے پر داری ہے اس نے بارہ سال دین پڑھا ہوا ہے اب یہ دین پڑھا آ رہا ہے انہوں سے ہم مولوی تیری آسی جیسی میری ماں مولوی تیری چند نکل سلے ایٹے کھڑاں پہ تو بھاریاں کے دیرے نیچے دہنے میری ماں کو تو زانیہ کہتا ہے اف کا مطلب ہے زانیہ کیا مطلب ہے زانیہ زنا کرنے والی جو چکلے کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی اف والی ہے آفکان کو کہا جاتا ہے یعنی زانیہ ہوتے ہیں جو یہ گندہ دندہ کرنے والی ہوتے ہیں ان کو آفکان کہا جاتا ہے زنا کرنے والی ہوتے ہیں یہ شیعہ لئین مذہب میری ماں کو آفکان نہیں کہہ رہا میری ماں کو زانیہ نہیں کہہ رہا فرید بٹھی کی ماں کو زانیہ نہیں کہہ رہا بشارت علی جرہ کی ماں کو زانیہ نہیں کہہ رہا آپ کی ماں کو زانیہ نہیں کہہ رہا یہ شیعہ لئین مذہب مومنین کی ماں سیدہ ہا اشارت اللہ عنہ کو زانیہ کہتا ہے پر تم لوگ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تم لوگ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تم لوگ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو تم لوگ ان کے ساتھ کاروکار کرتے ہو کہاں کی حسینی کہاں کا عشق مصطفیٰ کہاں کی محطبت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رشالت شانے صحابہ شانے اہل بیت اعظام علماء اہل شنک حسینیت یہ حسینیت اب نعرہ لگائے پتا جانے آپ حسینیت ہیں حسینیت بیٹھے ہیں حسینیت حفظیت رافظیت مرتاباد قادنیت مرتاباد مرزائیت مرتاباد پائدارِ ختمِ نبو مرزائیت ماشاءاللہ بہت دل میں چور ہو پندے کے ماں کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے روٹیاں کھائیں اس سے بغیرہ تناہیت ہو سکتے ہیں اور جس کی ماں زنا کرے نا زنا شریعت کا حکم یہ ہے اپنی اس زانیاں ماں کے قدموں میں بیٹھو تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں میں تلے زانیاں ماں کے بارے میں یہ ہے اور قرآن کا قائدہ سنیے سچ کڑوا ہوتا ہے لوگ باتیں کریں گے لیکن ہم نے جب تک ہی انشاءاللہ سانسوں میں سانسیں ہیں حق کی بیان کرنا ہے سنیے ذرا اللہ رب العزر قرآن مجید قرآن رشید کے مرئے ارشاد خرماتا ہے پاک مردوں کے لئے پاک اورتے ہیں کیا بھامایا پاک مردوں کے لئے پاک اورتے ہیں جو اپنے دامن کو پاک کر لے گا اپنے آنکھوں کو پاک کر لے گا اپنے دل کو پاک کر لے گا میرے رب کا یہ باتہ ہے اللہ اس کو پاک بی بی اتا کرے گا دنیا کی جو طاقت اللہ کے جائے اگر اس کا اپنا دامن پاک ہے رب زر جلال اس کو پاک بی بی اتا کرے گا دنیا لاکھ باتیں کرے لیکن آپ اتمنان کی زندگی جائیں گے کیونکہ رب زر جلال آپ کو پاک بی بی اتا کرے گا اور جو پلید ہے رب کا قرآن کہتا ہے جو پلید ہے اللہ اسے پلید بی بی اتا کرے گا خبیصوں کے لئے خبیص عورتیں پاکوں کے لئے پاک عورتیں خبیص عورتوں کے لئے خبیص مرد پاک عورتوں کے لئے پاک مرد کون کہہ رہا ہے قرآن کون کہہ رہا ہے یار بولو تو صحیح آلِ بیعت کی محفل میں آئے ہو حق سنوے ہو آپ کون کہہ رہا ہے جس نے یہ جس کی زندگی کی خواہش ہے جو آپی کبارہ ہے جس کی خواہش ہے اللہ مجھے پاک بی بی عطا کرے اگر شاب کا جنگی میں گناہ ہے آج توبہ کر لو رب کی عزت کی قسم یہ ستیج حسینی کے اوپر کھڑا ہو کر میں قسم کھا رہا ہوں اللہ آپ کو پاک بی بی عطا کرے اور اگر آپ دوسری عورتوں کو دیکھیں گے آپ جنا کریں گے آپ نیٹ کا غلط استعمال کریں گے آپ کے موبائل میں گن برا ہوگا آپ کو بی 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 رابی ایسی عطا کرے گا آپ کی آنے والی نسل کے اندر محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا خالد بن ولید پیدا نہیں ہو سکتا حضرت سمانِ غنی جیسا حیادار پیدا نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہتے ہی ہیں آپ کی آنے والی نسل آپ کی فرما بردار ہو آپ کی آنے والی نسل نبی کی بردار ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں بی بی پاک آئے گی انشاءاللہ جب پاک بی بی آئے گی تو نسل بھی پاک پیدا ہوگی اب یہ قرآن جاتا ہے جو ہستی کائنات کو پاک کرنے کے لئے جو ہستی کائنات کو پاک کرنے کے لئے آئی ایسا آیا جب آیا پوری کائنات کے اندر چگمگاتا نور آ گیا جو آیا بلایا گیا کہ ان کے ختمے کروائے جائیں جب دیکھا گیا نبی رحمت کے ختمے پہلے سے امامنا کہتی ہے میں نے چاہا سرما لگا لوں دیکھا لارلے مابون کو سرما پہلے سے لگا ہوا ہے میں نے چاہا غسل دے دوں اعلان ہوا یہ غسل ہے لینے کے لئے نہیں آیا کائنات کو غسل دینے کے لئے آیا ہے پاک نبی کو غسل دے کر رکھنے میں جائے کائنات کو پاک کرنے والا نبی جس کے دامن رحمت میں آ کر کافر بھی پاک ہو جائے جب اس نبی کو رب نے بی بیاں دیں ہوں گی وہ کائنات میں کس قدر پاک بی بیاں دیں ہوں گی اور پھر اس نبی کی بی بیوں کو جوزانیہ جائے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ نعرہ لکھانے والا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے شیئے کے آج پکڑ کے کہا ہے شاہ جی شیئے بھگار میں پھلا کر کھانا کہا ہے شاہ جی شیئے گلنگر جا کے کھا ہے شاہ جی مولوی لگے رہے ہیں اسید لگے رہا مانگے مولویاں لگیئے دین مولوی تکڑا رہاں دینے حضور کافروں کے ساتھ بیٹھے کر کھاتے تھے یاد رکھیں نبی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے تین مر کا قرآن سے دلیل دینے لگا نبی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے مرتدوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں تھے مستاغوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں تھے سورہ حجرات حضرت عبد الرحمان میرے نبی کے قدم میں رہنے والا سیابی مرتد تھا منافق تھا حضور کی شان میں دستاہیاں گڑتا تھا حضور تو رحمت اللہ العمین تھے چاپی پر پیار آیا کہا یا رسول اللہ میرے ببا جی کا جنازہ پڑھا دیجئے سرکار تیار ہوگے جنازہ پڑھانے کے لیے جبریل پیغام لے کر آگیا اور مزے کی بات جبریل بعد میں آیا میرے نبی کا غیرت من سے ابھی عمر پہلے آیا جبریل بعد میں آیا پیغام لے کر غیرت من سے ابھی عمر پہلے کھڑا ہو گیا یہ عمر نام بڑی غیرت والا نام ہے یہ عمر نام اللہ تعالیٰ عمروں کے صدقے میں ہماری عمروں میں اضافہ کرنا ہے بڑی غیرت والا نام ہے عمر نبی کا سے ابھی عمر پہلے آ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے یا رسول اللہ یہ منافق تھا یہ مرتد تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا عمر ٹھیک کہتا ہے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی ان کی قبر کے پاس بھی جا کے کھڑا رہی ہاں یہ اصل اسلام یہ اصل ایمان اللہ تعالیٰ ہماری سبو کے اندر وہ تاج کی لے کر آ جائے سنی آخر میں مسئلہ سنیت گئے تاکہ یہ محفل شکر ہے حسین کی محفل ہے کالا کپڑا سوک کی علامت ہے کالا کپڑا کون سی علامت ہے جی سوک کی علامت ہے ہم رضوی ہیں ہم سنی ہیں ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم آلِ بیعت کے غلام ہیں ہم غدار نہیں ہیں نبی کے وفادار ہیں ہم غدار نہیں ہیں نبی کے آت اچھا کے بھو رہے ہیں ہم غدار نہیں نبی کے ہم نبی کی بیویوں کے بھی غلام ہیں ہم نبی کی بیویوں کے بھی ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم نبی کی آلِ بیعت کے بھی غلام ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالیٰ نے پرانی کتب سے بے شمار کتب کے حوالے سے جس کو والا چاہیے میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں بے شمار کتب کے حوالے سے لکھا کالا کپڑا پہننا علماء نے منع فرمایا بلخصوص محرم الحرام کے منعے کے اندر کالا کپڑا پہننا حرام ہے کیا جی حرام ہے بلکل حرام ہے کالا کپڑا پہننا کیونکہ یہ شیعوں کے ساتھ مشابت ہے یہ سوک کی علامت ہے اس لیے کالا کپڑا پہننا حرام ہے اور خود ہے شیعوں کے نزدیک مطلقا حرام ہے امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ کالا کپڑا پہننا فراؤن کا لباس ہے لہذا کالا کپڑا مومن نہیں پہن سکتا پہننا نہیں پہن سکتا ہے جس سے غلطی سے اس نے پہن لیا اس کو پتہ نہیں تھا آج آپ نے مسئلہ سن لیا ہے آج ہی جا کر کالا کپڑا پہنے اتار دیجلے جس نے پہنا ہوا ہے بلخصوص محرم کے مہینے کے اندر کالا کپڑا نہیں پہننا اندازے بھی آن گرچے میرا شوک نہیں شاید کہ پھر دل میں اتر جائے میری بات یاد رکھئے نبی کے غلام بننے کی اگر خواہش ہے غلام بننا چاہتے ہیں تو پھر آلِ بیعت کی غلامی کا بھی پٹہ گلے میں پہن لیجئے سیابا کی بھی غلامی کا پٹہ گلے میں پہن لیجئے کال بھی میں نے یہ بات کہی تھی جس سٹیج کے اوپر آپ کو جا کر یہ لگے یہاں پر ذکرِ آلِ بیعت کی صورت میں سیابا کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے وہ بھی سٹیج گندے لوگوں کا سٹیج ہے وہاں پر ایسے بھی ہٹ جائے اور جہاں پر یہ لگے کہ آلِ سیابا کا ذکر کر کے سیابا کی نوکری کا ذکر کر کے آلِ بیعت کا مہاد اللہ پاگی کا جا رہا ہے وہ بھی گتاروں کا سٹیج ہے اور جہاں پر جا کر میرے نبی کی والدین کی شان و عثمت کے اندر گستاخیاں کی جائیں وہ بھی گتاروں کا سٹیج ہے اور جہاں پر میرے نبی کی پاک بی بیوں کی شان میں مستاخیاں کی جائیں وہ بھی گلتار اپس دے جائیں اس لیے آلِ سنت کا جماعت پڑھنا ہے میرے نبی کی حق نسبت کا اترام کرنا ہے اور ہر مصیف بنے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو یہ نعرہ لگائے کہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناو احترت رسول اللہ کی باما توفیقی اللہ بلدہ